بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سکون کے لئے کسی اضافی وظیفے کی ضرورت نہیں جتنا خالص ہوتے جاؤ گے اتنا سکون پاتے جاؤ گے اپنی زندگی میں سے منافقت دور کرتے جاؤ سکون حاصل ہوتا جائے گا زندگی میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ پچھتاوا دکھ نفرت ڈر ان سب کے لئے وقت ہی نہ بچے نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے خوش آمد اور تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط دعو ہیں اروج کا نشا اور زوال کی تھپڑ برداش کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہمیشہ میٹھے بول بولا کرو اگر کبھی واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگیں مشکل وقت کے اندر ساتھ چھوڑنے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے جس معاشرے میں بہیسی عام ہو جائے وہاں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں رہتی حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگارتا لیکن آپ کا سکون ختم کر دیتا ہے جب تم نماز نہیں پڑتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کونسی غلطی ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ ممکن اور ناممکن تو بس انسان کی سوچ ہے اللہ کے لئے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہم دردی سے کیے گیا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو کبھی ضائع نہیں ہوتا کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے مگر ہم مٹی کے پیالے کو حکارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں